دنیا کے سکتی سالی راست جہاں کورونا کے سامنے دھرہ سائی ہو گئے ہمارے پدھان مطلی نریندر موڈی دیس کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ کے ساتھ مل کر ایک سوٹبے ان کو گونٹھ کر ایک الگ دشاں میں کورونا کی لڑائی لے گئے اور اس لیے دنیا کے باقی کئی دیسوں میں جہاں تباہی مچ گئی بھارت ایسا ہے جس نے سنکٹ پر لگ بھگ نیمترن پا لیا میرے پی بہنوں اور بھائیوں بیٹے بیٹیوں سائد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں اتنے دن بہت ایک روپ سے آپ سے نہیں مل پایا آپ جانتے ہیں کہ جنتہ میری زندگی ہے میں آپ کے لیے ہی جیتا ہوں پہلے جب بھی کبھی سنکٹ آیا میں ہمیسے آپ کے بیٹ میں پہنچا پرستیاں کیسی بھی رہی ہو میں نے کبھی اپنے آپ کو آپ سے دور نہیں رکھا تیز تاریخ کی رات سے سپد گرہن کے بعد چوبیس سے سارے دیس میں لاک ڈاؤن گھوشت ہو گیا جہاں بڑھا سنکٹ میری انتار آتما میرا من لگاتار ویچین رہتا تھا کہ میں کیسے آپ کے پاس پہنچوں چاہے وہ اندور ہو جین ہو زبلپر ہو کھنڈبا کھرگون دھار ہو رتلا منچور ہو مرینہ ہو کوالیر ہو الگ الگ حصوں میں جہاں جہاں اس سنکٹ نے دستک دی مجھے لگا کہ میں دوڑ کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں لیکن بہت ایک روپ سے نہیں آسکا تنگی لاک ڈاؤن نے مجھے باندھ رکھا تھا میں بھی مریاداؤں میں بندھا ہوا تھا کس مشکل سے میں نے اپنے آپ کو روکا یہ میں ہی جانتا ہوں پارٹی کے نردیس بھی یہی تھے کہ جانا نہیں آپ کے بیچ بہت ایک روپ سے نہیں آ پایا لیکن میری انتر آتما صدی پردیس کے سنکت گرست بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہی اور یہاں سے بھی میں صویرے ساڑھے پانچ بجے سے لے کے رات کے دیڑھ دو بجے تک لگاتار کرونا کو کنٹرول کرنے کے لگاتار پیاس کرتا رہا پردیس کی ساڑھے ساتھ کروڑ جنتا کے ساتھ مل کے ہم مل کر لڑے سامو ہتیا کے ساتھ لڑے کئی سما سے بھی سنگھن کئی سما سے بھی مہنبھاؤ سی باقی کے نیا اتحاس انہوں نے رچا ہمارے کورونا یودہ ان کو میں پرنام کرتا ہوں آج بھارت کی تینوں سیناؤں نے ان کا بھی نندن کیا ہے لگاتار اپنی جان جوکھن میں ڈال کر کورونا کے خلاف جنگ لڑتے رہے اور آج اسی کا پرنام ہے کہ دیش میں بھی اور مدھک دیش میں بھی اب کورونا سنکٹ کو ہم نے کافی کچھ نینترت کر لیا ہے اب یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جتنے پیسنٹ پوزیٹیو آ رہے ہیں اس سے زیادہ سوست ہو کے گھر جا رہے ہیں کل اگر پچاس پوزیٹیو پیسنٹ آئے کہ اس سے دھگنے سے زیادہ سوست ہو کر اپنے گھروں میں نوٹ گئے مردیو کی دربی لگاتار کم ہوتی جارے گی لیکن پریے بہنوں اور بھائیوں سنکٹ ابھی چلا نہیں ہے یہ کورونا الگ ترہے کا بائیرس ہے یہ چھاپا مار نڑائی لڑتا ہے کب کہاں گھوز جائے کیونکہ ایک نیویکتی پوزیٹیو آ گیا تو اس کے قرآن کئی لوگ سنکرمت ہو جاتے ہیں اور اس لیے اسابدھان رہنے کی جبورت نہیں ہے اسابدھان اور سجد رہنے کی آوستتہ ہے اسابدھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی ہمارے ایسے کئی جلے جو گرین تھے ایک بھی پوزیٹیو پرکرن نہیں تھا ان میں سے کچھ میں ایک ایک دو دو تین تین پوزیٹیو پیسنٹ سنکرمت ہو کے آگئے اور پھر یہ سنکرمت تین سے پڑھتا ہے ایک طرف کئی جلے گرین ہو گئے ویدیسا ہو سپوری ہو کئی گرین ہونے کی رہا پہ ہاں کچھ نئے بھی سنکرمت ہوئے اس لیے میں سابدھان کر رہا ہوں اس سنکر سے پوری طرح سے جیتنا ہے تو ہم کو پورے انساسن کا پالن کرتے ہوئے ساملٹہ سے ویدھی نسیدوں کا پالن کرتے ہوئے اس للائی کو نڑنا پڑے گا اس لئے پورے دیس میں لاک ڈاؤن کی عبد ہی بڑھا دی گئی مانی پرحان منتری جنہے سمیہ رہتے سنکر کو تہچانا عاوض تک اپائے کیے قدم اٹھائے اور اب سب مکمتنوں سے بات کر کے پورے دیس سے کرچہ کر کے پھر سترہ ملی تک اس لاک ڈاؤن کو بڑھایا ہم نے بھی سبھی کرائیسس میریجمنٹ گروپ جو جلوں میں بنے ہوئے ان میں کیول پرساسنک ادھیکاری نہیں ہے پرساسنک ادھیکاریوں کے ساتھ ہمارے سانسد ہمارے ویدھائیت سماجوں کے پرمکھلوگ سب سمجھے تھے سب نے ایک سور سے تہ کیا کہ لاک ڈاؤن کو ابھی کھولنا اپیوپت نہیں ہوگا یہ سنکٹ کو پھر سے نمتن دینا ہوگا اور اس لئے لاک ڈاؤن کی ابتھی سترہ مئی تک بڑھائی جا رہی ہے لیکن اس بار لاک ڈاؤن بار الگ ڈھن سے ہوگا اور اس گائیڈ لائن کی حساب سے زلوں کو تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے ہمارے پردیس میں بھی تین بھاگوں میں زلے ہم نے بانٹے ایک وہ زلے جو ریڈ جان میں ہے مطلب جہاں سنکرمنٹ زیادہ ہے پھیلنے کا خطرہ دی دوسرے اورین جان سنکرمنٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ریڈ جان میں ہے کچھ علاقے میں ہے اور تیسرے گرین جان وہ جلے یہاں سنکرمنٹ نہیں ہے یا ایک کا دکھا معاملہ ہے تو پورے پردیس کو تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے اور تین بھاگوں میں بانٹتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ گتیویدھیاں الگ الگ جان میں جاری رہ سکیں گی میں آج اس بارے میں آپ کو ٹھیک جھنگ سے بتانا چاہتا ہوں آپ جان سے سنیے کیونکہ سنکرمنٹ بھی روپنا ہے اور لوگوں کی روجی روٹی کا انتجام بھی کرنا ہے آرثک گتیویدھیاں بھی چالو رکھنا ہے کرنا ہے اور اس لیے کچھ گتیویدھیاں ریڈ ہو اورنج ہو یا گرین ہو سب میں پرتیبندھت رہے گی سب ہی پرکار کی گھریلو اور انتر راستی ہوای یاترا ریل سیوائیں انتر راجی وس سیوائیں مطلب ایک راج سے دوسرے راج میں جانے والی بسیں میٹرو ریل ہمارے ہاں نہیں ہیں اس لیے اس کا جکر کرنے کی آوستہ نہیں ہے ہمارے راج کے ناغرک دوسرے راج میں نہیں جا سکیں گے سب ہی سکول بند رہیں گے کالیج کوچنگ سنسطان پریشکچن سنسطان آن لائن ادھین کو چھوڑ کر آن لائن ادھین کیا جا سکے گا سواست پولیس ساس کی ادھکاری سواست کرمی لاغ ڈاؤن میں فسے لوگوں ہے تو آوستہ ہاسپٹیلیٹی سیواؤں کو چھوڑ کر آنے سبھی ہاسپٹیلیٹی سیوائیں پٹی بندھت رہیں گی سینیما ساپنگ مال جم سیوینگ پول اسپورٹس کامپلیکس منورنجن پارک ٹھیئیٹر بار یا اہتہ آڈیٹوریم سامڈاک بھون اور اس کے سمرو آنے ستھان یہ سب پٹی بندھت رہیں گے سب ہی پرکار کے ساماجک راجنیتک خیلکود سمبندھی ساہتک سانسکرٹک ایوہم دھارمک کارکم ایوہم گتوی دھیاں اس کی انمتی نہیں ہوگی سبھی دھارمک اسٹھان پوزن اسٹھل ایوہم دھارمک سماروح نہیں ہوں گے سبھی جانس میں دھیان سے سنیں کیونکہ سینئر سٹیجن کو اس بائی رس سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ساٹھ سال سے زیادہ آئیو کے ناغرک دیویانگ گرموطی بہنیں اور دس سال سے کم عمر کے بچے یہ گھر پر بھی رہیں گے میرے بجرگو اور میرے چھوٹے چھوٹے بھانجے بھانجیو آپ کو اپنی سرچہ کے لیے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے آوستک کاری یا سواس سمبندی کارنوں سے ہی اتیاوستک کاری جیسے چکستہ سمبندھی تو ہی ان میں سے کوئی گھر کے باہر جا سکے گا سام سات بجے سے لے کر سویرے سات بجے تک اتیاوستک سیواؤں کو چھوڑ کر لوگوں کا آواغمن پرتی وندھت رہے گا کرپیا کر کے سام سات بجے سے لے کر سویرے سات بجے تک کوئی گھر سے نہ نکلے یہ پونتہ پتی وندھت گتی ودھیاں ہے اب اس کے اترک ریڈ جون میں کنٹینمنٹ ایریا کے باہر جھان سے سنیے ریڈ جون میں کنٹینمنٹ ایریا کے باہر نمد گتویدھیاں سنچالک کی جا سکتی ہیں لوگوں کا آواغمن کیول ان گتویدھیوں کے لیے ہو سکے گا جس کی انمتی ہو چار پییا باہن میں ادھتم تین لوگ ایک ڈرائیور اور دو یا تری ہی بیٹھ کر جانے کی انمتی ہوگی اس سے زیادہ نہیں جا سکیں گے ڈسیس آرکھک چھتر شیج ایسی جیڈ کی گتویدھیاں چالو ہوں گی نریات اکائیاں مطلب ایسی یونٹ جو اپنے اتپادن کا ایکسپورٹ کرتی ہے جو چالو رہیں گی اور دھوگک چھتر ایکسیس کنٹرول کے ساتھ چالو رہیں گے اتیاوشک وستووں اور سیواؤں کی نرماتا ایسے ادھوگ جن میں اتپادن کی نرمترتا آوشک ہے سوچنا پتھوگ کی ہارڈویر نرمان ایکائیاں جوٹ ادھوگ پیکیجنگ ایکائیاں نگری چھتروں میں نرمان کاری جس میں کیول اسثانی شرمکوں یا املے کا اپیوگ ہو نوکرنی اوڑیا سے سممندھت پری یوج نائیں گرامین چھتروں میں سبھی نرمان کی گتیدیاں جو گرامین چھتر ہیں کنٹینمنٹ جون ایریا کے باہر ہاں سب ترہ کے نرمان کی گتیدیاں جیسے منرے گا کے کام یا باقی نرمان کے کام وہ سب چالو رہ سکیں گے آوشک وستووں کا بکرے کرنے والی دکانیں ضروری چیزیں ہیں ان کو بیچنے والی دکانیں گرامین چھتروں میں سبھی پرکار کی دکانیں سبھی طرح کی دکانیں کھل چھتیں اتیابت سے سیواؤں سے جڑی ای کامرس گتیدیاں نجی کاریال ہے تین تیس پرسنٹ املے کے ساتھ پورے املے کے ساتھ نہیں سرکاری کاریالے اوپ سچیب ایم اوچیسٹر پر سو پریشت اوپسٹھتی کے ساتھ ایم سیس تیتیس پریشت املے کے ساتھ یہ ریٹ جون میں کنٹینمنٹ ایریا کے باہر یہ گتوییاں سنچالت ہو سکیں گی کنٹینمنٹ جون میں پرویش اور نکاس کا دوار ایک ہی ہوگا پوری طرح سے سیل کر کے رکھا جائے گا کہ اول اتیابت سک شیباؤں اور میڈیکل ایمرجنسی کے لیے لوگوں کو آوہ گون کی انمتی ہوگی آنے اور جانے والے پرتیک زکتی کا ریکارڈ رکھا جائے گا اب اورنج جون میں کنٹینمنٹ ایریا کے باہر سیس گتویدھیاں سنچالت ہو سکتی ہے جو میں نے بتا ہی وہ ساری گتویدھیاں ریڈ جون میں چالوں رہیں گی وہ تو رہیں گی لیکن اس کے اطرق اورنج جون میں ٹیکسی اور کیب میں ادھکتما تین لوگ ایک ڈرائیبر اور دو یاتری بیچ کر جانے کی انمتی ہوگی ایک جلے سے دوسرے جلے میں لوگوں کا آوہ گمن کیول ان گتویدھیوں کے لیے ہو سکے گا جس کی انمتی ہو ان چھتروں میں بھی ان چھتروں میں کرشی سے سمبند سبھی کاریا سبھی پرکار کی دکانے آباسی پریشروں میں سٹاپنگ کامپلیکس کپڑے کی دکانے بجلی کی دکانے مارکیٹ کے باہر اسٹھاپیت ایکل دکان مارکیٹ نہیں کھلے گا لیکن مارکیٹ کے باہر الگ الگ دکان ہوتی ہے وہ ایکل دکانے آٹو رکسہ نگر سیوہ کی وسیں ایوہم سمسٹ پرکار کے ادھوک سبھی نرمان کاریا مندگا کے کاریا آدھی سبھی پرکار کی گتویدھیوں کی انمتی ہوگی یہ گتویدھیا چالوں کی جا سکیں گی اور بہنوں بھائیوں بیٹے بیٹیوں گرین جون میں وہ گتویدھیاں تو چالوں رہیں گی جو ریڈ جون میں اور اورنج جون میں چالوں رہیں گی لیکن ان کے اطرک سبھی پرکار کی گتویدھیاں گرین جون میں سنچالت کی جا سکتی ہیں جیسے کرشی سے سمبندت سبھی کاری سبھی پرکار کی دکانیں آباسی پریشروں میں سٹاپنگ کامپلیکس مال نہیں آباسی پریشروں میں سٹاپنگ کامپلیکس مارکٹ کامپلیکس کے باہر ستاپت ایکل دکانیں مطلب اکیلی اکیلی دکان آٹو رکسہ نگر سیوہ کی بسیں گرامین چھت میں سمست ادھوگ سمست نرمان کاری باہن سوروم اپکرن مرمت باہن سروسنگ مندے گا کے کاری سبھی پرکار کی گتویدھیاں ایکسس کنٹرول کے ساتھ ادھوگک چھت آویس سکبستوں سیوہوں کے نرماتا ایسے ادھوگ جن میں ادھوگ کی نرمت ترکہ ہے سوچنا اپنا ادھوگ کی اور ہارڈ ویر نرمان کی اکائیاں اور گرین جون میں پچاس پرسط چھمتہ کے ساتھ بسیں بھی چلیں گی مطلب جو جلے گرین جون میں آتے ہیں ان میں پریوہن کی بسیں چلیں گی لیکن اگر بس پچاس سیٹر ہے تو کیول پچیس یاتری اس میں بیٹھیں گے چھگی کل دسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے بھر کے نہیں جائیں گے ساری سیٹ نہیں بھریں گی بس جب کو بھی پچاس پرسط چھمتہ کے ساتھ سنچالت ہو سکیں گے بیوہ کارکم مجلہ کلیکٹر ادھکتا پچاس گرین کو سامل ہونے کی انمتی دیں گے اب بیوہ کب تک آنچہ روکیں اس لیے گرین جون میں پچاس لوگوں کے ساتھ برپکس بدھوپکس کے پچیس پچیس بیوہ سمپن ہو سکیں گے اور باقی اس تھانوں پر بھی اورنج جون میں کنٹینمنٹ ایریہ کے باہر ریڈ جون میں کنٹینمنٹ ایریہ کے کافی باہر جہاں سرکشت بیوہ سمپن ہو سکتے ہوں بہت کم سنکھا میں وہاں پرے جون میں پانچ پانچ کی سنکھا ہو سکتی ہے لیکن انمتی لے کے ہوں گے لیکن گرین جون اورنج جون میں کنٹینمنٹ ایریہ کے باہر اورنج جون میں گرین جون میں تو کنٹینمنٹ ایریہ ہے نہیں بیوہ کیے جا سکیں گے انتم سنسکار میں اجھکتم بیس لوگوں کو سامل ہونے کی انمتی ہوگی میرے پیے بہنوں اور بھائیوں یہ ساری کتمی دھیان ہم کو چالو کرنی ہے لیکن نئی گائیڈ لائن کا پون تہا پالن کرتے ہوئے جراسی لاپرواہی گرین جون کو اورنج ایریڈ جون میں بدل دے گی اور گرین جون اگر اورنج جون یا ریڈ جون میں بدل گیا تو اس طرح کی ساری کتمی دھیان پرتی وندھت ہو جائے گی اور اس لئے آپ کو کوسس کرنی ہیں کہ آپ کا جل اگر ریڈ جون میں ہے تو وہ کیسے اورنج جون میں آئے پرساسن پوری طاقت کے ساتھ کام کرے گا لیکن آپ کے صحیح کے بنا نہیں پسکتا اور اورنج جون سے ہم کیسے گرین جون میں جائے اس کے لئے آپ کو لگاتار انساسن بناتے ہوئے پرساسن کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا میرے پی اے بہنوں اور بھائیوں ہمیں کورونا کے ساتھ جینا بھی سیکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا کس تاریخ کو کورونا وائرس سماپ ہو جائے گا آپ جانتے بھی بیچین بنی نہیں دبا کوئی ہے نہیں اور اس لئے کورونا کے ساتھ ہم کو جینا سیکھنا ہوگا لائف اسٹائل ہم کو بدلنی پڑے گی مطلب بھارتی سنسکار اور پرمپراؤں پرمپراؤں پالن کرتے ہوئے جیون جینا پڑے گا یسے ہاتھ بلانے کے بجائے دور سے نمستے تو گج کی دنگی ماسک ہمیشہ باندھ کے رکھنا ناک اور نوہ کور کر کر کے رکھنا بار بار ہاتھ دھوتے رہنا باقی جو گجویدھی ہیں پتی وندی سے وہ نہیں کرنا بھوجن بھی جو شریر کے لیے ہتھ کاری ہو وہ کرنا پراؤں سمیہ میں رشیوں نے کہا تھا شریر کو سوست رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے تین منطر دیئے تھے ہت بھوک مت بھوک رت بھوک ہت بھوک مطلب جو شریر کے لیے ہت کاری ہو وہ کھائیں بھوک مطلب بھوک سے کم کھائیں اور رت بھوک مطلب رت میں جو چیزیں ہوتی ہے وہ کھائیں سپاس کی بھوزن سویر جلدی اٹھنا بیایام کرنا یوگ آسن کرنا پرانا یام کرنا پرانا یام آپ کے پیم فروں کو مجبوط بناتا ہے روگ پرتی رو دک چھمتا بڑھاتا ہے جیون نیمت جینا آر ویدک کارے کا پریوک کرنا پورے پردیس میں ایک کروڑ پریواروں میں آر ویدک کارہ نسول پہنچانے کی ہم نے بیوستہ کی ہے ہم کو اپنی زندگی میں زینے کا طریقہ بدلنا پڑے گئے روگ پرتی روگ پرتی ہم لوگ بفل کر پائیں گے دیکھ کروڑا ایسا روگ نہیں کہ جس سے دھرہ جائے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے جنہیں کروڑا کو پراجت کیا میں چھوٹی سی بٹی پوروہ سیم سے میں نے بات کی تھی آٹھ سال کی عمر تھی پلیس آواز ٹی ٹی نگر میں رہنے والی بیٹی ہے بہادری سے لڑی ہم مستر لڑی لڑی اور سست ہو کر چڑھائی اسپتال سے باہر آ گئی میں نے فون پر اس کو بدھائی دی تھی ڈاکٹر بیبھا کے بچوں کی کہانی بھی پرسنس نہیں ہے ان کے پتی ڈاکٹر سورپ گیا پورا پریوار سنکرمت ہوا لیکن وہ گھور آئے نہیں ہمت سے مقابلہ کیا اور سب ہی کرونا کو پراج کر کے باپس لوٹ آئے تو کرونا سے ہمت سرل کے جنگ جیتی جا سکتی ہے ایک نوی دن میں آپ سب سے کم گا کرونا سنکرمت لکتیوں کے پتی یہ چھوٹ کی بیماری مان کے ان کے ساتھ کوئی امان بھی بہوہر نہ کرے اور اس لیے ہمت سے لڑے ہم جیتیں گے ان دونوں میرے بہنوں اور بھائیے کئی طرح کے بہت مہت کون قدم کرونا سے لڑائی لڑنے کے ساتھ ہم نے اٹھائے ہیں کسان بھائیو مانڈی ایک میں ہم نے سنسو دھن کر دیا اب کسان کو اگر اپنی فصل بہنچ نائے تو مانڈی کا وکل ہے اس کے ساتھ سامرخن مول پہ خریدی بھی ہے لیکن پرائیویٹ بیاباری لائسنس لے کے کسان کے گھر یا کھیت میں جا کے اس کا اتفاد چاہے وہ پرائیویٹ منڈی اسطح کی جا سکے گی ای ٹریڈنگ کی ویوستہ آن لائن ٹریڈنگ کی ویوستہ اب ہم نے کر دی ہے تاکہ بھوپال میں بیٹھ کے چین کے بھاو آپ پتہ چلے اور آپ ٹھیک داموں پر اپنی فصل بین سکیں کران تکاری پری منڈ منڈ بیٹھ شکے ہم نے جہو کی خریدی پندرہ اپری لیٹ شروع کی تھی لیکن کل تک جہو سات لاکھ پانچ جار کسانوں سے ہم خرید چکے ہیں چنے اور مسور سرسوں کی خریدی بھی اب دیرے دیرے جور پکڑ رہی ہے ہم نے فصل بیما یوج نا کے دو 990 کروڑ روپیہ کسانوں کے کھاتے میں پہنچ آنے کا کام کیا ہے میرے پیر بہن اور بھائیوں نرمان مجدوروں کے کھاتے میں کل ایک ایک ہزار روپے کی اور دوسری قسط میں نے ڈالی ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ان کا سمیق تک جائے جو باہر فسے و مجدور ہے ان کو نکالنے کے کام میں ہم لگاتار لگے ساٹھ ہزار مجدور بسوں سے نکال کے ہم لے کے آئے اور اب بھارت سرکار کو میں دھنیوار دیتا ہوں ٹرینوں کی ویوستہ کی جا رہی ہے ہم نے جو باہر فسی و مجدور ان کو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں وہ گھوڑا ہے اب ہماری 31 ٹرینیں 22 مہاراست دو گجرات ایک ڈلی دو گوہ چار ان ستھانوں سے اب چلیں گی سال سنتیس ہزار مجدور ان سے لائیں گے اس کے بعد دکچن کے راجیوں کے لئے بھی ٹرینوں سے لانے کا پلان ہم لوگ نے تیار کیا ہے ریل منترالے سے ہم لوگ بات لگاتار کر رہے ہیں ہم مجدوروں کو نکال کے لائیں گے اور ریل وے کو جو خرچہ لگے گا وہ پردیس کی سرکار جمع کرے گی مجدور بھائی بہنوں کو نہیں دینا پڑے گا باپس آنے کے بعد کوئی دکت اور تقیف نہ ہو کیونکہ گریبوں کو بھرپور راسن کی دوستہ ہے تین مہینے کا پہلے ایک اٹھا دیا تا اب دو مہینے کا اور دے رہے ہیں پھرٹی گھتی پانچ کلو جہوں چاول اور ایک کلو دال پردان کی جائے گی ایک گھتی تو دس کلو پانچ سدس رہے ہیں تو پچاس کلو ملے کئی دنوں سے مدد پریس کے اندر بھی فسے ہوئے ہیں بہار فسے کئی بچوں کو ہم باپ اس لائے ہیں لیکن جو پریہ تک علاج کرانے کے لئے لوگ الگ الگ جگہ فسے ہیں وہ چنتہ نہ کریں تھوڑی دیر لگ سکتی ریڈ جون سے ابھی لانے کی انمتی نہیں کوئی دکت نہیں ہوگی اور جون میں کنٹینمنٹ ایریا سے باہر لے جانے میں دکت نہیں ہوگی اس کی ضوستہ بھی ہم سی بنانے بالے ہیں لیکن ریڈ جون میں ہم ریجش کر دھیرے دھیرے سرکشت ان کو ان کے گاؤں یا سہر پہنچائیں گے سرکشت میں اس لئے کہہ رہا ہوں پر پانی پھر جائے گا اس لئے میرے بچوں میں معافی چاہتا ہوں گھبرا نہ پرسام مت دکت ہے لیکن اس کا راستہ بھی ہم نکالنے کا کام کر رہے ہیں روزگار کے لئے کئی گتوی بھی چاہلے آج بتاتے ہوں مجھے خوشی ہے کہ پچیس ہزار مندگا کے مزدوروں کو مزدوری دی گئی ہے تیندو پتے کی تلائی کا کام چل رہا ہے بنو پچ کے سنگ رہن کا کام چل رہا ہے بیڑی مزدوروں نے بیڑی نرمان کا کام پرارم کر دیا ہے تاکہ ان کو بھی روزگار مل سکے ماسک بنانے کے کام میں کئی بہنیں لگی ہے ماسک کی یہ شنکت ہے لیکن اس کو افسر میں بدلنے کے لیے ہم لگاتار پیتن کر رہے ہیں اور اس لیے روزگار کے نئے افسر بڑھانے کے لیے نیا نویس مد پیس میں کیسے آئے اس کے لیے ہم نئی اور دھوگے کی نیتی بنا رہے ہیں ایک بات میں تردیس راشنہ سے کہنا چاہتا ہوں ہم پروش صاحب ان اکائیو کو کریں جس میں زیادہ ملجوروں کو روزگار ملے گا اور جو پریابرن کو سرکشت کر کے رکھیں گی دیکھئے پرکرتی کا سوشن نہیں ہم کو دوہن کرنا ہے سوشن اگر کرتے ہیں تو پرینام بھیانک ہوتے ہیں آج دیکھئے کورونا ایک طرف سنتک لے کے آیا وہیں دوسری تک پرکرتی کا ایک الگ رنگ کھل گیا پسو پکشی پیر پودے ندیاں وہ آج الگ رنگ میں دکھائی دے رہے اس لئے ہم کو پریابرن کو بچانے کا کام کرنا پڑے گا سب بچیں گے تو ہم بچے رہیں گے سوڈیسی اور فلاولم بن پر ہمارا جور ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ادھکتم چیزیں اپنے پردیس میں ہی بنانے کا پیاس کریں اپنے لوگوں کو روزگار دیں چھوٹی چھوٹی کئی اکائیاں کھڑی ہو اور اس لئے چاہے وہ لیور لاج ہو اور چاہے ادھو وی نیتی ہو سب میں بدلاؤ کے لیے ہماری ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے پرینام بھی جلدی اچھے ملیں گے میرے پی بہنو اور بھائیو آپ کے پیاسوں سے ہم سب مل کر ساموہی کو روح سے کورونا کو نینکت کر پائے ہیں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں نیراز کوئی نہ ہو ہتاس کوئی نہ ہو بھگوان شری کرشن سے ارجن نے پوچھا کہ اچھا سری شرط جتی کہتے ہیں تو بھگوان شری کرشن نے ایک اس لوگ جو گیتہ میں کہا میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا مکت سنگو انہم بادی دھٹی اچتہ سمن گیتا سندھی کے ساتھ نہیں مکت سنگو ہم سب مل کر ساتھ کچھ ساتھ ہے کچھ ساتھ نہیں کسی بھی دھرم کے کسی بھی اپاس نف دھتی کے لوگ کسی بھی سماج کے ہوں کسی بھر کے ہوں جو سب کو مل کر سب کے ساتھ کام کر سکے وہ مکت سنگو انہم بادی مطلب اہنکار چھوڑ کر جو کام کرے نرہنکار ہو مکت سنگو انہم بادی دھتی مطلب دھہری کورونا کا سنکت آگیا تو گھور آگے کیا کریں گے نہیں دھہری رکھنا ہے اور دھہری رکھتے ہوئے راستہ نکال نا ہے کچھ ساتھ دن اور رات کام ہے سنکت تو جو دھیں گے مل کر لڑیں گے اور جیتیں گے اچھ ساتھ سے بھرے رہے اور صدی صدی اور نرمی کارا سفلتا ملی تو ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی اور سنکرمن تھوڑا بہت اور بڑھ گیا گھور آئے کائے کو پھر سا کوشش کریں گے اس کو پوری طرف سے نمتر کریں اپنا آچرن اور اپنا بیوہار بنائیں درنا نہیں تھکنا نہیں لڑنا ہے اور جیتنا ہے مان سکتہ ہمیشہ سکارات مک رکھنا ایک جگہ گاؤں میں ایک مندر کا نرمان ہو رہا تھا مندر کے نرمان کے کام میں تین مل پتھر توڑنے کے کام میں لگے ہوئے تھے مئی کا مئی نہ تھا تپتی دھوک تھی مجدور پتھر توڑ رہے تھے پسینہ بہرا تھا اتنے میں ایک سادھو بابا اس گاؤں پہنچے تینوں مجدوروں کو کام کرتے انہوں نے دیکھا تو ایک مجدور کے پاس جا کے روح کر اور اسے پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی مجدور کا چہرہ گسے سے تم تم آ گیا اور بابا کی طرف دیکھ کے بولا دکھتا نہیں ہے کیا آنکھیں پھوٹ گئی ہے قسمت پھوٹی ہے اس لئے پتھر توڑ رہا ہوں گسے میں کہا بابا آگے بڑھ گئے دوسرا مجدور ملا دوسرے مجدور سے پوچھا انہوں نے کیا کر رہے ہو بھائی تو دوسرا مجدور اپنے ایک چھکر تسان تھا اس نے کہا بابا دنیا میں اگر آئے ہیں تو جی نہیں پڑے گا اور جینے کے لئے آجیب کا کیلئے پیٹ بھرنے کے لئے پتھر توڑنے کا کام کر رہا ہوں اور تیسرے مجدور کے پاس اور اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو مجدور کا چہرہ تسان نتا سے کھل رہا تھا اور اس نے کہا کہ بابا آپ دیکھ نہیں رہے سامنے بھگوان کے مندر کا درمان ہو رہا اور بھگوان کے مندر کے درمان کے کام میں یہ پتھر توڑنے کا کام مجھے ملا ہے میں کتنا سو حق درشتی کون تین کسمت سوٹی ہے جینے کے لئے کر رہا ہوں پیٹ بھرنے کی اور ایک میرا سو بھگوان کا مندر بنے گا میرے توڑے پتھروں سے یہ درشتی کون ہے سکار آت مک اگر سکار آت مک درشتی کون رکھیں گے جیون کا آنند کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا اور اس لیے سب ہی میرے بھائی بہنوں سے نویدن کرنا چاہتے ہم سب کو سکار آت مک رہنے کی ضرورت ہے پوجا اپاس نا سب گھر میں رہ کے کریں رمضان کا مینہ ہے گھر میں رہ کریں روزے رکھیں اور تارت نہ کریں کہ جب تک عید آئے یہ پورا سنکر سما پھ ہو جائے مندر میں نہیں جا سکتے گھر پر رہ کر بھگوان کی پورا ارچ نا ارچ کرنا اور اس سے پرارت نہ کرنا خی پربو اتنی شکتی ہمیں دو کہ سنکر سے ہم مکتی پائیں بھگوان تو بھاو کے بھوکے ہیں اگر سدھ انتہ کرن سے ہم ان کو پکاریں گے تو جہاں پکاریں گے وہ وہیں ہمیں دکھائی دیں گے وہ وہیں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس لئے میرے پی بہن اور بھائیو اس سمیں سکارات مد جس ٹھیک رکھیں ہم کرت سنکل پھیں اس سنکٹ کو افسر میں بدلنے کے لئے اور افسر میں بدل کے ایک نیا مد پیش گھنے کے لئے آئیے ہم سب ساتھ آئیں کہ سنکٹ کو بھی پراثت کریں کورونا کے اور نئے مد پیش کے اندرمان کے لئے نئی راہ بنائیں بہت بہت بہت